کھائیں تو پھر بیٹھیں ابھی چاہے بن رہی ہے ایتنا بڑا پتیلا سردی سے بچنے کے لیے ترپال وغیرہ بھی لگا ہوا ہے مامو چلا کے آ رہے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے آپ کی بہت خوشی ہوئی کافی دنوں بعد جی سورج نکلا ہے تو ابھی یہاں سے بنوانے کے لیے آیا ہوں جی راشن دھوپنے کے لیے ہے تو مامو نکال جلدی سے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آپ کیسے ہوں گے الحمدللہ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں ابھی چیک کریں جی دھند دھند اور ساتھ میں جو ہے نا ہوا اتنی ہوا تیز چلی بھی ہے اور دھند بھی ساتھ میں ہے اور اتنی سردی ہے بچے جو ہے نا بیٹھتے نہیں ہیں تیوہ تو برکل بھی نہیں بیٹھتی رات کو اس کو اتنی خانسی ہو رہی تھی کہ ساری رات جو ہے نا میں اس کو گودی میں اٹھا کے بیٹھی رہی ہوں پھر جو ہے نا ہمیں خود آپ جو مجھے نیند آ رہی ہے تو بس یہ ہے کہ کیا کریں پھر ناشتہ بھی تو بنانا چاہے میں نے کہا چلے پی لیتا ہے تھوڑا سی آنکھ کھل جائے گی اور ہوا چیک کریں ہوا کتنی چل رہی ہے یہ دیکھیں مامی کے کپڑے جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں کتنی ہوا چل رہے ہیں اب یہاں کو جو ہے نا جھارو تب لگا لیا ہے تو دیکھ والے بھائی جو ہے نا اپنی دیکھ یہی پر رکھے گئے وہ آئے گے وہ پھر اٹھا کے جائیں گے اپنے دیکھ بھی بڑی سسٹر کے گھر جو آئے نا آج جھارو نہیں دیلا کیونکہ ان کی بہو گئی ہوئی ہے میں کے دو دن ہو گئے وہ میں کے گئی ہوئی ہے اور بڑی خالہ کی تقبید خراب ہے تو یہ بھی مطلب ہمیں دیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد دیں گے تھوڑی دیر بعد ایسے کیونکہ نا ادھر کا جھارو لگانے سے پہلے جو ہے نا میں نے آگ جلا لی تھی آگ جلا کے پھر جو ہے نا باہر آکے اپنا کام یہ کر لیا لیکن اندر کے صفائی ہیں دونوں کمروں کی رہتی ہے کوٹھیکی بھی رہتی ہے کیونکہ نا تھوڑی سی جیسے دھوپ نکلے گی یا پھر جو ہے نا پھر جا کے نا سمیٹیں گے بچیاں جا کے پھر سمیٹ کے پھر آگ کے اوپر آکے بیٹھ جاتی ہیں ادھر کا جو کام ہے نا پھر سسٹر کی جو بیٹی ہے نا وہ اندر کا ناشتہ تو بنا رہی ہے تو بارک ہم نے کہا ہے ابھی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے آپ اندر گھٹو بڑی سسٹر بھی جو ہے نا اب الحمدللہ سب بہن بھائیوں کی دعاوں سے ابھی سسٹر کی طبیعت کچھ صدھار میں ہے اتنی تو صحیح نہیں ہے لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ خود جو ہے نا چل چل کے نا ہمارے کمرے تک آ جاتی ہے کوٹھی تک نا الحمدللہ اللہ پاک اس کو لہم بھی زندگی دے سیت مالی تو بس ابھی چلتے ہیں اپنی کوٹھی میں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے سردی سے بچنا چاہیے ویسے بھی بیمار ہو گئے ابھی چلتے ہیں جی اندر اور یہاں پر جی جھگڑا چل رہا ہے چائے جو ہے نا ہماری وہ بلکل تیار ہو چکی ہے نانی امہ مطفہ کو پاپے کھلا رہی ہیں پوری پکی نہیں ہے چائے بچوں نے کہا ہے پہلے ہمیں چائے دے دو چچی پکی دے دو مصطفہ کے کام چیک کرو اور ادھر تہوہ کھا رہی ہے مصطفہ کون بنا ہوا ہے چھوٹی سسٹر نے بنایا تھا ساگ جاکے ساگ کسانہ لے کے آ دیوں اگر ہے اس کے پاس چائے کے دے دی آدھی تھی ساری مامو پی گیا ہے نہیں نہیں آپ نے یہ پک گئی ہے مامو آپ پس ہے روٹی کے بعد ہی دے گا مامو رہی آٹا وغیرہ بنا کر دیا الحمدللہ فینلی طور پر اور یہاں پر چائے وغیرہ بھی بن رہی ہے چائے جویں فائنل ہوگی اس کے بعد پھر روٹی بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے لائٹو خالہ کو بھی خانسی ٹھیک تھاگ لگی ہوئی ہے چلیں آج خانسی کے لیے بہت بڑا علاج بنا کرنے والی ہوں بنانے لگی ہو وہ بھی دیسی ٹھوٹ کا مامو آج بنانے والی ہے خانسی کے لیے بہت بڑا علاج بہت بڑا علاج اسے کتنا بڑا ہے بس ایسے سمجھیں خانسی کا علاجی ہے یہ ہے کہ روز بچوں کو کھلائیں گے خانسی ختم ہو جائیں گے انجیکشن لگوالا گوا کے دل بھی اثر کرتے ہیں بچوں کے بھی چلیں کوئی مزددار ہے کھانے والی چیزیں مزددار ہے دو لاچیں دو لونگ ان کو نا ہم نے جلال لینا ہے تاوے کے اوپر تاوے کے اوپر لونگ لاچی اور کالی مرچ جتنی ہم لونگ لیں گے اتنے برابر برابر لیں گے پھر اس میں شاہد ہوگی اصل والی ہونا ملے تو ہوئی اسی لئے تو کہہ گئے ہوں جا کے ڈون کیا ہو تو پھر اس میں شاہد ڈالیں گے پھر ادرا کوٹ کے اس کا تھوڑا سا آدھا چمچ وہ ڈالنا ہے پانی اس کا تو پھر جو انا میکس کر کے ہم دیں گے چلیں جی السلام علیکم والیکم السلام اس کا مسلمہ لینے کے لیے آئی ہوں السلام علیکم والیکم السلام سلام قید کہ کھیر بن رہی ہے کیا نہیں کھیر نہیں بن رہی آج پانی زیادہ چلے گئے پانی زیادہ نہیں چلے گئے پانی زیادہ ڈالتی ہے پتہ کیا ہے یہ سارا دن پیتی ہے پھر پھر نہ بنانی پڑے ڈالا ہے نا اس پیالے کے ساتھ چلے چلے آپ موج لگ گئی آپ کی تو موج لگ گئی آپ تھرماز بار کے رکھ دوں گی ہاں سارا دن گیتی جانا یہ چائے کی بہت زیادہ شکی یہ سارا دن چائے پیتی ہمیں بھی عادی بنا دیا ہمیں بھی دبہر والی چائے ہم نہیں پیتے تھے میں تو ابھی بھی نہیں پیتی کیونکہ پوچھو کیونکہ ہمیں لوگ جو ہیں نا یہاں پہ دیرہ آکے ڈالتے ہیں جب یہ سیسٹر چائے بناتی ہے تو امی کو سیسٹر کو سب کو دیتی ہے سیسٹر میں پیتی ہوں آپ کو بھی دیتی ہوں لگے آپ کبھی کبار پیتی ہیں نہیں میں پیتی نہیں ہوں جب میرا دل ہوتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں آج چائے بڑے مزے دار بنانی اور میں نے پینی ہے چائے کیتری جلچاسبی ایک دفعہ پیتی ہوں لگے میں پیتی ہوں کبھ بھر کے ایک تیم سیسٹر لوگ چھوٹا کپ ہے اسی لیے جو ہے نا ان کا تین ٹائم ہو جاتا ہے شہم ناشتہ کر کے بھی آگیا ہے آپ لوگ ابھی چائے بنا رہے ہیں وہ آگ نہیں جل رہی دی لکڑی گیلی ہے نا میری آنکھوں میں الرجی ہو رہی ہے اس کی وجہ آج امامی آپ کیا کام کرنے کے لیے آئیے بس یہ ہے یہ تو پھر آپ لوگ کیا کھاؤ گے ہم چائے کے ساتھ کھائیں چلے یہ سالن میں لے جاؤں گی تو پھر ہم چائے کے ساتھ کھا لیں گے ہم چائے کے ساتھ پراتے بنا گے پھائیں گے کون سے پراتے لچے والے نہیں لچے والے یہی گھر کے جو بناتے ہیں ہم لوگ آپ بھی بناتے ہیں وہ کھائیں گے نہیں نہیں کھائیں تو پھر بیٹھیں ابھی چائے بند رہی ہے یہ اتنا بڑا پتیلا یہ بھی یاد کریں گے جی چلے بڑا پتیلا ہے چلے یہ بناتے بناتے آپ کو دو دن لگ جائیں گے پانی زیادہ چلا گیا چلتے ہیں دھن دیکھیں دھن میں نے کہا شاید اتر گئی ہے لیکن اس سائیڈ سے زیادہ آتی جا رہی ہے ابھی مامی آ چکی ہے واپس اور جو سالن لے کے آئی ہے پھر واپس دے کے آئی ہے کیونکہ سیسٹر کا سالن اور نہیں تھا پھر میں نے کہا سیسٹر پراتے کے ساتھ چائے کے ساتھ پراتے کھائیں گے چلے تھوڑا سا ساکھ بھی ہے وہ بھی کھا لیں گے پھر میں نے لے جائیں گے چلے ساکھ نے کھایا ہے ساکھ نے کھایا ہے میں یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ تاہبہ رو رہی تھی اس کو کھان سی بہت زیادہ ہو رہی تھی میں تو چلی گئی تھی اندر تو سسٹر کہہ رہی تھی سب نے ساکھ وہیں سے مطلب سسٹر نے دعوت دی تھی سب نے کھایا ہے وہیں سے کھایا ہے ملکہ ساکھ کی دعوت تھی ساکھ کی اس وجہ سے میں نے تو وہ کھایا تھے ہم نے تو کیا کہتے ہیں چکوترے بنائے تھے چکوترے ہاں اس لیے میں نے کہا کہ سانا لے دوں پھر سسٹر نے پھلے ہم نے وہیں سے کھا پھر میں دیا ہمیں ابھی ناشتہ بنانا ساتھ کر دیئے لادو خالان اور مامی نے اور سب سے پہلے جا رہا ہے ہمارے استاد محترم کا ناشتہ یعنی مسجد والے مولوی صاحب کا ناشتہ کیونکہ نو بجے بچوں نے پڑھنے کے لیے آنا ہے ابھی ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں تو ناشتہ پھر سکون طریقے سے کر لیں گے سب سے پہلے ہم مولوی صاحب کو دیتے ہیں ناشتہ کیونکہ جب تک سکول بند ہیں بچے تو جاتے نہیں سکول تو ابھی مسجد والے مولوی صاحب کا پہلا نمبر ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ سے فری ہو گئے ہیں مامو لوگ لینے کے لیے رکشہ لینے کے لیے چلے گئے ہیں میں نے موبائل تھوڑا بہت چارج کر لیا ہے بجلی آگئی تھی تو ابھی پھر سے بجلی چلی گئی ہے تو اللہ حمدللہ بیس پچیس پرسنٹ ہو گیا ہے تو ابھی مامی جو ہے وہ کل کے جو کپڑے دھولے ہوئے تھے ان کو پھر سے ڈال رہی ہیں آج تھوڑی سی دھوب جو ہے وہ نکل رہی ہے یہ دیکھیں سورج تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے تو اسی کپڑے دھوتے دھوتے تو پھر شام ہو جاتی ہے ہاں اسی امید پر ڈال رہی ہیں کہ سوک جائیں گے سوک جائیں گے اللہ کرے ہاں سوک ہی جائیں گے یہ دیکھیں نا دو دو تین دن دیں نا ہی ہیں بسکول ابھی بگیلے ہیں فل نا کل بھی ڈالے تھے آج پھر سے ڈال رہے ہیں سویٹ رہے نا سویٹ رہے تو چار دن بعد ہی سوکتی ہے چلے ابھی مامی کہہ رہی ہے نا کہ اس کو مشین کو دیکھیں اور اس کو نا ٹھیک کروائیں آج نا کیونکہ کپڑے جو ہے وہ دھوک پہ سوکتے نہیں اس میں چلے ڈالتے ہیں تھوڑے بہت نا ہلکے ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں تھوڑے بہت نا دھو دھو کے تو سردی تو ویسے جس میں گھوس جاتی اتنا تھنڈا بان ہی ہوتا ہے تو ایسے چلے مشین میں گھومیں گے جا کے وہ کر لیں گے نا دھو لیں گے نا بلکو ہے پورش لگاتے لو لگاتے لو بکیدہ جو ہے نا سپین سائی ہو دھو بھی لے چلے سپین سائی ہو سوک تو جائیں گے نا کپڑے جلدی بلکو سوکتے نہیں ہیں کپڑے بلکو تو اس کو آج نا انشاءاللہ اس کا کچھ کرتے ہیں اس کا ٹائمر خراب ہے ٹائمر اور ڈالنے ٹائمر جل گیا تھا تو اس کے میں نے کھولا تھا لیکن اس کا ٹائمر ابھی نہیں لگایا بچے جو ہے نا سب خوش ہو کے کھڑے ہوئے ہیں جی کیونکہ رکشہ آ رہا ہے کدھر ہے وہ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جی رکشہ ماشاءاللہ جی آگے سردی سے بچنے کے لئے ترپال وغیرہ بھی لگا ہوا ہے مامو چلا کے آ رہے ہیں وہ بچے کو ساتھ لے کر گئے تھے جس بچے کو لے کر دینا ہے ہاں وہ مامو ڈریور ہے مامو نا رکشہ ایک سائٹ پہ لے کر جا رہے تھے وہ دیکھیں مصطفح کہہ رہا ہے چکر آ گئے ہیں سبر کرو سبر کرو خیر ہے مامو مامو آپ کو ڈریورنگ سیکھنی پڑے گی رکشہ تو بردست ہے الحمدللہ بڑا والا رکشہ ہے مامو 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 اللہ مامو ٹو دیار لا رکشہ مامو رکشہ ربیو پہ دیتے ہیں ہاں کیسا ہے رکشا زبردست ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ چلے سیکھ جاؤ گا چلال ہوگی یہ والا پکی بات ہے بس آپ دل لگا کے کام کرنا انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اللہ پاک نے دیا ہے نا اس پر محنت کرنی ہے اور اپنے ماں کا کام شروعنا ہے آپ نے ٹھیک ہے چلے اب لے چلتے ہیں ان کے امی کو سرپرائز دیتے ہیں یہ خود چلا کے جائے نا وہ چلا لیں گے آپ میں نہیں ابھی سیکھوں گا نا ابھی شرمار ہے نا اتر بھی چلا ہے چلے مامو نے کہا ہے کہ آپ خود چلا کر جاؤ نا اس کو ٹرائی کرواتے ہیں سلو سلو نا اس کی امی خوش ہو جائے گی ماشاءاللہ جی سٹارٹ ہو گیا سلو بھی ہے اور کیک بھی ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے آپ کی ہارن دو ہارن ادھر 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 لے آو ادھر اوپر سے ایسے لے آو موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں اللہ کا شکریہ کیسے ہیں آپ کی طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی مبارک ہو آپ کو مبارک یہ آپ کا سرپرائز ہاں خوش ہوں اللہ کا شکریہ جلو کچھتا میرا بیٹا کام کرتا ہے ہاں دلکل طبیعہ ساہی میں کام کرنی گئی ہاں موسیقی الحمدللہ آپ کا بیٹا ماشرہ بہت خوش نظر آ رہا ہے ہاں تو خوش تو ہوگا اپنا کاروبار کی کارے گا تو پھر اس لئے تو خوش ہوگا چلیں آج کے بعد پانچر لگانے کے لئے نہیں جانا پڑے گا خود کا کام ماشاللہ اس سسٹر کے لئے دعا کر دینی ہے دبائی والی سسٹر کے لئے اس سسٹر کے لئے آپ کو یہ مطلب ہے یہ کاروبار کروا ہے اور رکشہ لے کے دیئے آپ بھی دعا کر دیں اور ہم بھی دعا کر دیں اللہ امین اور میں اپنی امی جان کو بولنا چاہوں گی بہت بہت شکریہ بہت مستحق یہ ایک بہت بڑا صدقہ جا رہی ہے کسی کو کاروبار کر کے دینا وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ کسی کو شکار کر کے دینے سے بہتر ہے اس کو شکار سکھا دینا چاہیے تاکہ وہ ساری زندگی اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہے یہ سسٹر جو ہے نا ٹھنڈ میں جاتی ہے بچوں کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے بلکل انشاءاللہ پاک روزی دے گا اور ماشاءاللہ سے کچھ دن تو لگے ہیں لیکن دیکھ بھال کے چیز لیے الحمدللہ اچھی چیز مل گئے اچھی چیز مل گئے یہ شائر وغیرہ بھی نیو ہیں باکہ انجن ونجن سب کچھ اوکے بس دھلائی وغیرہ کرنے والی ہے نیو ارکشا ویسے تو نیو ہے نہیں چلا رہا تھا وہ چلتا ہوا لی ہے ہم نے چلتا ہوا لی ہے انجن وغیرہ بھی صاف کھڑا ہوا ہے وہ بلکل لوگ کے ہیں ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے ان کے اللہ پاک جو ہے نا اس سسٹر کو بھی دنیا میں آخرت میں خوشیاں عطا فرمائے عجر عطا فرمائے آمین غریب بہن بھائیوں کے لیے اتنا صدق اجار یہ انہوں نے کیا ہے تو مصطفیٰ ابھی کہتا ہے بابا مجھے بھی رکسہ لے کے دے تیرے کہاں ٹھیک ہے اب بڑے ہو جاؤ پھر چلانا رکشا ہاں رکشا جلانا ہے رکشا جلانا ہے بڑے 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 آدمی بننا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانا ہے ٹرائی وغیرہ آپ سکھیں ٹھیک ہے سلا تو لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دو دن اور لگیں گے چیزی لوڈ کرتے ہیں ایسے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے مشکل ہوگی لیکن ایک ہفتے میں ٹرین ہو جائے انشاءاللہ بچے بہت زیادہ خوش ہیں اور ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں ہم چلتے ہیں جی ابھی اپنا کام کرتے ہیں سیکھو صحیح سے سیکھو چلا لیتا ہے یہ ہے کہ لوڈ وغیرہ اٹھانے میں تھوڑی ایک دو دن پرابلم ہوگی انشاءاللہ سواریوں کو بھی اٹھا سکتا ہے جیسے نیچے کچھ بٹھا کے تو بیچ میں سواریاں بھی بٹھا سکتا ہے چلیں جب ہم بھی ہمیں بھی چاہیے ہوگئے سمان وغیرہ کے لئے ہم بھی لے جائے گئے اور کرایا دیں گے اسی بچے کا چلو گھر چل جائے گا ہم نے باہر سے لے کے آنا ہے تو یہاں سے لے کے جائیں گے ٹائل وغیرہ آتی ہے بہت سارا سمان جیسے ٹی آر گھر لے آتے ہیں چلیں اللہ پاک ان کے نصیب کریں اللہ پاک ان کو اس میں سے حلال رزق عطا فرمائیں سورج نکلتا نکلتا ہے پھر بادلوں میں چلا گیا ہے اللہ پاک بارش دے دینا موسم تھوڑا سیٹ ہو جائے گا بادل روز بنتے ہیں یہ دیکھیں کتنے گہرے بادل بنے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ بھی اور اس سورج والی سائیڈ پہ بھی کتنے گہرے بادل بنے اگر بارش آ جائے تو موسم ٹھیک ہو جائے گا موسم ٹھیک ہو جائے گا دھوبی نکلے گی اور ہوا بھی تھوڑی سی کم ہو جائے گی چلے وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے بلکب مطلب کہ یہ تو نہیں ہے بادل ہیں تو سردی ہے کام نہیں ہوتا کام تو ہو جاتا ہے بس یہ ہے کپڑے نہیں سکتے ہیں سارا دن اندر بیٹھنا ہوتا ہے اس وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں تھوڑی سی دوپ نکالے اور بارش ہو جائے اللہ پاک کی رحمت ہو جائے بلکب ابھی جاتی ہوں مصطفہ کے پاس اس کو پناتی ہوں کوٹ اور موزے پتہ نہیں اس کو کیا ہے میں پناتی ہوں پھر تھوڑ در بعد دیکھتے ہوں یہ اتار دیتا ہے ابھی پھر سے اس نے اتار دیتا ہے پہلی طور پر سورج نے تھوڑی سی آنکھ دکھائی ہے اور دھوپ نکلا ہی ہے ماشاءاللہ جی بہت خوشی ہوئی کافی دنوں بعد سورج نکلا ہے چیک کریں کیا بات ہے بادلوں سے باہر نکلا ہے سورج نکلا ہے تو ابھی جا رہے ہیں اڈے پہ کچھ کام تھا اگر اس کام کے بادل سے جا رہے ہیں سوالہل اڈے پہ چل کے وہیں پہ بتاتا ہوں کہ کیا کام کرنے کے لئے جا رہے ہیں فیدال ٹھنٹی ٹھنٹی ہوا تو چل رہے ہیں لیکن سورج نکلا ہے اللہ کا یہ شکر ہے اسلام دیکھم رحمت اللہ و بارکاتہ مطرم کیسے ہیں طبی سے ٹھیک ہے آپ کی کچھ راشن بنا رہے ہیں اس طرح پندرکے جی والی آپ کے پاس دس کے جی والی ہے پندرکے جی والی آٹے کے بری ہے مل جائے گا چلیں وہ بھی دے لیں ٹھیک ہے اور بنا دے راشن فل بیک ٹھیک ہے ٹھیک تو ابھی یہاں سے بنوانے کے لئے آیا ہوں جو راشن ڈھوپنے کے لئے ہے تو مامو نکال جلدی سے جائیں یہ وہ جو چپس والا بھائی ہے جو بیمار پڑا ہے بچارا اس کے لئے ہم نے کہا ایک اپی کی طرح سے یو ایسے سے ہماری اپی ہیں ان کی طرح سے جی راشن کا انتظام ہوئے ان کے لئے تو ابھی جی بناواتے ہیں یہاں سے راشن اور پھر جا کے دیں گے جی اس چپس والے بھائی کو ہماری یو ایسے والی سیسٹر کی طرح سے راشن کا انتظام کر لیا جی اس بھائی کے لئے الحمدللہ جی یہ پندرہ کے جی والا آٹے کب ہو رہا ہے اور یہ والا جی ہاں دوسرا راشن وکر ہے جی سب پیکر والی ہے مامی اور مامو کی سردی ختم ہی نہیں ہو رہی سر میں درد ہے پیناڈول کی گولی نہیں لیا پیناڈول کی گولی نہیں لیا کیا ہے بھول گیا لے آتے نا صبح سے ایک سے تن میں درد ہے مہرے ذہن میں نہیں آئی میں ایدھر سے گیا ہوا تیز چل رہی تھی ایدھر سے گیا راشن بنوا کے واپسی چلو اچھا چلتے ہیں ابھی راشن دینے کے لئے کیونکہ بھر کا کام بھی بہت زیادہ چلتے ہیں چلتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے لیکن ہوا تھنڈی جلنے لگ دی پہنچ گئے ہیں سسٹر اور بھائی کے گھر چپسوالے بھائی کے گھر الحمدللہ جی راشن بھی لے کر آئے ہیں دالیں جو چیزیں بھی راشن میں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ لے آئے ہیں اور ساتھ میں آٹا بھی لے کر آئے ہیں تو سسٹر آپ کے لئے ہماری یو اے سے میں ایک فیملی رہتی ہے ان کی طرح سے یہ سارا سامان جو ہے نا آپ کے کھانے پینے کے لئے آٹا بھی آگیا ہے آپ لوگوں کا اور یہاں پر جی یہ راشن آگیا ہے ہر چیز ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی جو پیسے بچے ہیں وہ آپ کے لئے نقدی طور پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان سے آپ دوائی بھی لے لیجئے گا اپنے شوہر کی ٹھیک ہے اور جو چیز بھی خریدنی ہو بچیوں کے لئے بچوں کے لئے وہ بھی خرید لیجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لئے راشن تو یو ایسے والی فیملی کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں بھائی صاحب آپ بھی بھائی صور ہیں اندر اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین چلیں بابی جان آپ یہ سامان اٹھائیں اور اندر لے جائیں بچوں کو پھر بنا کے آپ کھلائیں آج تو میں کہتی ہوں چاول بنا کے بچوں کو کھلاؤ اور بچے خوش راشن ہم نے دے دیا ہے بھائی جان کو بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور بھائی جان کو کہہ رہی ہوں چاول بھی ہیں سب ضروریت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا راشن میں سب ہے صافن تک صرف تک ہے تو آپ نے بچوں کو نہ چاول بنا کے کھلانا ہے تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں اور اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہرنٹ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے حافظ